اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآکام السلاة وآت الزکاہ والموفون بے اہدہم اذا آہدو والسابرین فی البعصائے وضرائے وہین البعص اولئیک اللزین صدقوا وولئیک ہم المتکون صدق اللہ نظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وخلال عبدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر پر ہم گفتکو کر رہے تھے اس پر تمہیدی گفتکو جو تھی وہ ہو چکی تھی اب ہم نے ذرا تفصیل میں جانا تھا تمہیدی گفتکو کیا تھی کہ جس طرح انسان کی مادی حیات کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے اسی طرح انسان کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے اگر ہم نیکی نہ کریں تو مر جائیں جس طرح کہ اگر مادی حیات کے لیے ہوا اور پانی نہ ہو تو مر جائیں تو لہٰذا کوئی نہ کوئی آدمی نیکی کا تصور رکھتا ہے ہر دنیا میں جو انسان ہے اس کا کوئی نہ کوئی تصور ہوگا اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں مختلف لوگوں کے مختلف تصورات نیکی کے ہیں اور اسی کو آدمی بہت ساری اپنی چیزوں کو بھی ریشنلائز بھی کرتا ہے یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس انداز میں کہ میں نے اگرچہ یہ غلط کام کیا یہ فلاں مجھ سے حرکت سرزد ہوئی یہ مجبوری تھی فلاں مجبوری تھی یہ تھی کیوں اپنے آپ کو انسان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے تو اس اپنے آپ کو اطمنان دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن انسان کھڑتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پھر نیکی کا جو بیس کا معاملہ شروع ہوا تھا اس میں تھا کہ وہ لوگ کے جن کے بارے میں ہم تصور تک نہیں کر سکتے کہ وہاں نیکی کا کیا گزر وہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی پن کا اور خیر کا کھاتا کھلا ہوتا ہے اور آلہ شرف آگے ہم بھی کھلا ہوتا ہے لہذا قرآن حکیم نے اس تصور کی درستگی کی کہ نیکی تو تمہیں کرنی ہے اس طرف آنا ہی ہے لہذا اس تصور کو درست کر لو تو اس کا آغاز پہلے کیا گیا ایک خاص تصور سے جس طرح کلمہ ہے نا کہ ایک لا الہ الا اللہ پہلے وہ سارے تصورات ختم اور اب صحیح تصور جو ہے اس کی جگہ پر لائے آ گیا تو ایک خاص مسئلے کو لیا گیا اس کے پس منظر میں میں نے کہا تھا تیویلِ قبلہ کا واقعہ یہ اور چند چیزیں تھی جو آ رہی تھی کہ لیسل برران تولو وجو حکم قبل المشرق والمغرب خاص اس تصور سے بات شروع کی گئی کہ تم نیکی ظاہر کو سمجھتے ہو یہ کوئی نیکی نہیں ہے اگرچہ ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی کی نیتیں تو نہیں دیکھ سکتے ہمیں حکم ظاہر پر ہی لگانا ہوتا لیکن کہا گیا کہ نیکی تو اصل باطن سے شروع ہوتی ہے روح سے شروع ہوتی ہے اور خاص تصور سے کیوں کہا گیا اس کو ذرا سمجھے ذرا بات کو کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا مو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو یہ نہیں کہا یہ نیکی یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہا نیکی یہی نہیں ہے یعنی یہ بھی نیکی ہے لیکن تم ساری نیکی اسی کو کیوں سمجھ رہے ہو اپنے مو اور یہ نماز کا ایک ظاہر ہے اسی کو تم لے رہے ہو حالانکہ نماز کا باطن کیا ہے کہ خوشو و خضو ہو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہو وہ اس کا باطن ہے اس کے لیے یہ ظاہر ہے دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں جس کو علامہ اقبال نے خاص قیفیت میں یہ بات کہی کہ اگر تیرا شوک نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا کہ ہم بھی حجاب اور اس میں کہا گیا کہ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور تمہیں بھی سارے خیال نماز میں آتے ہیں جو تمہارے جیسا امام ہے وہ آگے کھڑا ہے وہ بھی تو ساری چیزیں اس وقت اسے اللہ نہیں یاد آ رہا ہوگا ساری مسئلے دوسرے نماز میں یاد آ رہے ہوں گے تو ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز پر دی نہیں کہ اصل اس کی جو روح باطن ہے نماز کی وہ میراج المومنین ہے وہ حاصل ہوتے ہیں تو نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا مو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو تو لیسل بر رہا تو لفظ بر کو بھی پہلے سمجھ لیں اس سے ذرا یہ پچھلی جو بات میں نے کیا اس سے تعلق قائم ہو جائے گا بر کہتے ہیں نیکی کو اور اسی کے اوپر زبر ڈال دے تو بر کہتے ہیں خوشکی کو بیر و بر میں بھی تو وہ خوشکو پر میں بھی تو اے خود آیا بہر و بر تو بیر و بر کیا ہے بہر کہتے ہیں سمندر کو اور بر خوشکی کو تو بر اور بر میں بھی بڑا آپس میں جائے نا تعلق ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں بر سے بھی انسان کو ایک اتمنان آسل ہوتا ہے نیکی کر کے انسان کو سکون ملتا ہے اور خوشکی بھی پر بھی انسان نہ جیسے کوئی آدمی سمندر میں ہو بیری سفر میں ہو یا فضا میں ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہی وہ زمین کے اوپر قدم رکھتا ہے تو ایک اتمنان سا اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ میں خوشکی کے اوپر آگئے ہوں اب میں محفوظ ہوں اس کی بجائے جبکہ وہ عوام میں ہو تو خطرہ ہی رہتا ہے وہ پتہ نہیں کسی اب کیا ہو جائے یا سمندر میں رہتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے تو ایک سکون محسوس کرے گا انسان جبکہ وہ خوشکی کے اوپر پاؤں رکھے گا اسی طرح نیکی کر کے بھی انسان کے اندر ایک اتمنان اور سکون وہ حاصل ہوتا ہے جیسے انگریزی کی ایک نظم بھی ہے نا چیریٹیز کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں ان سے انسان کو ایک سکون اور زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرم جو رکھی جاتی ہے وہ اور یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور بلیسنگ رحمت انسان کے اوپر آتی ہیں یہ نیکیوں کا معاملہ ہے اور نیکیاں تو ایسے ہیں کہ جیسے انسان کے قدموں پر بکھرے ہوئے پھول اور یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا کوئی خاص لطف و کرم اور نوازش کی کسی کے اوپر بات نہیں ہوتی بلکہ نیکیوں کا معاملہ تو وہ ہے کہ چاہے وہ کسی کٹیا کے اندر جیسے دھوہ اٹھتا ہے یا کسی بہت بڑے محل کے اندر دھوہ اٹھتا ہے وہ جیسے یکسار افتار سے دھوہ اوپر جاتا ہے آرام سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے وہ چاہے کسی گریب کی کٹیا ہو چاہے کسی بادشاہ کا پیلس ہو وہ برابر ہی وہاں سے اٹھتا ہے معاملہ تو نیکیوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سکون انسان کو عطا کرتی ہے اب اگلی بات جو آئی وہ یہ تھی نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور انبیاء پر اب بظاہر یہ ار ریلیونٹ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نیکی کا اس سے کیا تعلق ایمان سے کیا تعلق یہ گفتگو یہاں سے شروع ہوگی تو اس کو سمجھ لیں کہ دو باتیں ہیں ہمیشہ سے دنیا میں ایک بیس تو یہ ابھی تک چلی رہی ہے کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہے یہ مستقل اور دائمیز ہوتی ہے یہ آلات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں تو جدید متقلمین جو ہے وہ تو کہتے کہ نہیں یہ آلات کے ساتھ بوک کی پیٹ کے ساتھ باقی جذبوں کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے برقس قرآن میں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ویلیوز ہیں یہ دائمی ہوتی ہیں مستقل ہوتی ہے انسان کے اندر اور اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انسان کے اندر اس طور پر ہیں کہ انسان از خود جانتا ہے کہ اچھی بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے بائے برت انسان کی فطرت کے اندر وہ چیزیں دائمی طور پر موجود ہیں جیسے سچ بولنا اچھی بات ہے تو یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے اور سچ بولنا جو ہے بڑی اچھی بات ہے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا بلکہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ نہ کچھ کنفیئنس پیدا ہو جائیں گے جبکہ ہر انسان بائے برت وہ اندو ہو یہودی ہو سکھ ہو کوئی ہو وہ بائے برت یہ جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات وعدہ پورا کرنا اچھی بات ہے دیانت اچھی بات ہے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انسان پیداشی طور پر جانتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں لہٰذا یہ مستقل اور دائمی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اسی لیے نیکیوں کو کہا جاتا ہے معروفات عمر بالمعروف اور نئی انی المنکر یہ قرآن میں بڑی اسطلاح ہے بارہا آئی ہے تو معروف کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ فلان آدمی بڑا معروف ہے کیا مطلب بڑا مشہور ہے بڑا جانا پہچانا ہے اس کھلاڑی کو اس فلان آدمی کو میں جانتا ہوں تو نیکیاں بھی کیا ہے اصل میں فطرت انسانی کے لیے معروف ہے جانی پہچانی شیع ہے وہ انسان کے اوپر پردے ڈل گئے ہو وہ دوسری بات ہے لیکن فطرت انسانی نیکیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے اور سمجھتی ہے اور فطرت انسانی ان پرائیوں سے عباہ کرتی ہے وہ ان سے ناغواری محسوس کرتی ہے ان چیزوں سے اگرچہ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ شیطان کی وجہ سے گناہ کے اندر اٹریکشن بڑی ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد کبھی انسان کو خوش نہیں ہوتا ہمیشہ اسے مایوسی جو ہے وہ گھرتی ہے گناہ کے بعد جبکہ نیکی کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اتمنان محسوس ہوتا ہے اور یہی وہ فلسفی ہے کہ دنیا کو اس چیز پر لگا دو کہ انسان نے کوئی گناہ کیا اور اسے مایوسی تاریخ اس مایوسی کو مٹانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر انسان ایک اور یہ جدید جو فلسفی ہے ایک اور گناہ کرے جبکہ دین ہمیں کیا بتاتا اللہ کیا بتاتا کہ وہ غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کرلو معافی کرلو اور یہ والی سائیڑی اختیار کرو جبکہ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں 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 یہ ذرا اور اس راستے پر آگے بڑھو پھر اور اس اٹریکشن میں اور لذت میں انسان آگے بڑھتا ہے مزید مایوسی اور اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان یا خودکوشی کر لے یا مر جائے تو دوسری چیز کیا تھی میں نے کہا دو چیزیں ہیں یہ جو ایمانیات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے دوسری چیز ہے وہ بوٹیویٹنگ فورس کیا ہے وہ جذبہ محرکہ کیا ہے آخر انسان نیکی کیوں کرے تو ایک تو بات یہ آگئی کہ وہ مستقل اور دائمی ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہمارے اندر ہیں نیکی کی خیر کی بھلائی کی اور دوسری چیز ہے کہ ایمان کا اس کے ساتھ تعلق یہ ہو گیا کہ وہ جذبہ محرکہ موٹیویٹنگ فورس جو ہے وہ یہ شہ دیتی ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ عدیث بڑی بشہور ہے اور اسی عدیث سے اکثر محدثین نے آغاز بھی کیا ہے اپنے مجموعے کا کہ انمال آمالو بن نیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ولیکل عمر ما نوا ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے بھی ہو رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی نیکیاں جو ہے انسان ان سے دنیا کمائے دنیا کی طرف رقبت ہو کوئی فائدے حاصل کرے نہیں تو اس کی نیت کیا ہے اس نیک کام کی نیت جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا بلکہ اس حدیث کو بلکہ ہمیں تو اتنی یاد ہے کہ انمال آمالو بن نیات لیکن یہ حدیث بڑی لمبی ہے ولیکل عمر ما نوا کہ ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی فمن کانت حجرتو اللہ و رسولہی جس کسی نے حجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے فہجرتو اللہ و رسولہی اور جس کسی نے فمن کانت حجرتو لدنیا یسیبوہا آوم راتین کے ہوا فہجرتو اللہ حاجرم آئے لئی ہے جس کسی نے حجرت کی دنیا کو پانے کے لیے یا حجرت کی کسی خاتون سے نکاح کے لیے تو اس کی حجرت اسی کام کے لیے جس نے اس کی نیت کی تھی اب یہ مثال کیا دے دوں میں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے ہیں تو ایک شخص یہ کہے کہ میرے سارے گاگ تو مدینہ چلے گئے میں یہاں دکانداری کر کے کیا کروں گا میں بھی سمان اٹھاتا ہوں اور دکان جا کر کہاں کھولوں گا مدینہ میں کھولوں گا تو بظاہر تو وہ عجرت کیا کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن نیت کیا ہے کاروبار کی اسی طرح بلکہ ایک شخص کے بارے میں تو مشہور بھی تھا کہ مہاجر امی قیس کہ ایک شخص وہ بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جن خاتون سے میری منگنی ہوئی تھی میں نے شادی کرنی تھی وہ کہاں چلی گئی وہ تو عجرت کر کے وہاں چلی گئی ہے تو میں ادھر کیا کر رہا ہوں چلو میں بھی چلے چلتا ہوں تو پھولوں نے اپنے نکاح کے لیے شادی کے لیے ان خاتون کی خاطر عجرت کی اور وہ بھی وہاں پہنچ گئے تو یہ ہوتا ہے یہ دنیا میں اچھمے کی بات نہیں ہے یہ تو آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے میری شادی فلان جگہ نہیں ہے تو مر جاؤں گا خود خوشی کر لوں گا اب اس حوالے سے قرآن نے کریکشن کی جو ایمان بالاخرہ بھی آ گیا اس کے ساتھ ایک تو جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کی کے لیے کرو اس لیے ہمارے اردو میں مہورہ نیکی کرو اور دریاء میں نا نیکی کر کے اس کا صنعہ نہیں لینا چاہیے وہ تو کیا آپ نے اللہ کے لیے اور دوسرا اس کا عجر چاہیے کس سے اللہ سے چاہیے اور عجر کہاں چاہیے کب چاہیے آخرت میں چاہیے تو ان جو بھی کام وہ ان دونوں جذبوں کے ساتھ ہو ویسے تو اعلیٰ ترین معاملہ تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں ہی وہ سارا کچھ ہو لیکن سارے لوگ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے لہذا دوسری چیز جو سمجھائی گئی وہ آخرہ ہے کہ ایمان بالاخرہ کے نتیجے میں یہ معاملہ ہونا چاہیے اور وہ اس طور پر کہ اگر غلط کام کروگے تو سزا ملے گی اور اچھا کام کروگے وَلْكِتَابِ وَنْنَبِيِّن کتابوں پر فرشتوں پر اور انبیاء پر یہ تین ایمانیات مل کر ایمان بالرسالت بنتا ہے وہ فرشتہ آیا کیا لے کے آیا کتاب لے کے آیا اور کس کے پاس لے کے آیا انبیاء کے پاس لے کر آیا تو یہ مل کر ایمان بالرسالت بنتا ہے اس کا نیکی سے کیا تعلق ہے کہ انسان کے سامنے ایک رول مادل رہنا چاہیے ورنہ یہ جو نیکی کا جذبہ انسان کے اندر جذبہ تو موجود ہے اسی جذبے کو ایکسپلائیڈ کر کے شیطان کسی غلط طرف بھی لے جاتا ہے یا وہ جذبہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بھی مسئیبت بن جاتی ہے لہٰذا وہ توازن جو ہے وہ نظر آنا چاہیے اور وہ توازن کہاں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک رول مادل ہو کہ جس میں وہ سارے ہی نیکی کے کام ایک حسین توازن کے ساتھ نظر آرے ہوں پرو دیے گئے ہوں کہ یہ فلاں کام تو نیکی کا ہے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا کس انداز سے کیا تو تین باتیں آگئیں ایک یہ کہ جو بھی کام نیکی کا کرے اللہ کے لیے دوسرا اس کا بدلہ آخرت میں چاہے اور تیسرے یہ کہ وہ کہاں سے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں یہ نیکی کا جذبہ جب بڑھتا ہے میں نے مثال دی تو ذرا آپ احران ہو رہے تھے تو اس میں وجہ یہ ہے کہ ایک ایمان بڑھا جذبہ بڑھا تو تین صحابہ چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضور کیا کرتے ہیں آپ کے معمولات دریافت کیے اور معمولات دریافت کرنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا ایک نے کہا کہ میں اب ساری زندگی روزے رکھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سوار کا رکھ لیتے ہیں یا مہینے میں تین رکھ لیتے ہیں تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں ہمیں تو زیادہ ہی رکھنے چاہیے زیادہ نیک والا معمولات ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا اچھا دوسری نے فیصلہ کیا کہ میں ساری زندگی اب سو ہوں گا نہیں ساری رات عبادت کروں تیسرے نے کہا اصل میں تم بات کو سمجھے نہیں اصل مسئلہ انسان کی گھر گرستی ہے شادی ہے یہ عورت فطرے میں ڈال دیتی ہے میں شادی نہیں کروں گا وہ اکبر العبادی نے بھی یہی بات کہی ہے نا کہا دنیا سے چپکوں کیسے عورت نے کہا گوند ہوں میں تو شادی کرلو تو پھر ساری معاملے دنیا داری ہوگی اولاد ہوگی ضرورتیں پوری کرنی پڑھیں گی پھر تو انسان ایک جدوجود میں لگ جاتا ہے تو انسان نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اب ذرا بظاہر دیکھیں تو بات بڑی اچھی ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا ایک کہہ رہا ہے کہ میں تجرد کی زندگی بسر کروں گا چاہے مار دو عورت ہو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے خطبہ دیا اور ڈانٹا کہ نہیں دیکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر نیک ہو تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضور سے بڑھ کر نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ نہیں بھی رکھتا نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے اچھا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں چاکتا بھی ہوں دونوں کام کرتا ہوں اور میری گھر گرستی بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں نارمل لائف یہ ہے تمہیں اس کے اندر رہ کر کرنا ہے لہٰذا یہ جذبہ جب بڑھتا بھی ہے نیکی کا اچھا جذبہ ہے تو یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک حسین توازن درکار ہے لہٰذا اس کے لیے ایک رول مارڈل ہے جو انسان کے سامنے رہنا چاہیے اور وہ رول مارڈل ہمیں دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں کہ یہ رول مارڈل ہے تمہارے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنا بہترین نمونہ یہ تمہیں جو کام کرنا ہوگا تو اخذ کرنا ہوگا یہاں سے کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں اس وقت بھی جو سارا بگاڑ پیدا ہوا وہ کیا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ دین میں نہیں ہے وہ ثابت کر دے گا قرآن میں بھی ہے سنت میں بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا حکم دیا مسئلہ کیا ہے صرف اس ریشو پروپورشن کا ہے نسبت و تناسب کا ہے کہ دین میں اگر کوئی کام پانچ پرسنٹ تھا تو آپ نے پچاس پرسنٹ کرنا شروع کر دیا اور جو پچاس پرسنٹ تھا وہ وہ پانچ پرسنٹ کر دیا تو یہ سارا فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا وہ آپ نے پرسنٹیج ہی ساری اُلٹ کر دی اس کی سنسیٹیویٹو کو کتنا سنسیٹیو معاملہ نازک معاملہ ذرا اس طرح سے سمجھے کہ آپ ایک حکیم سے نسخہ لیتے ہیں تو اس میں اس نے سٹیرائیڈ ڈالی ہے کوئی ایک پرسنٹ اور آپ کو طاقت کیا دوسری چیزیں ڈالی ہے دس پرسنٹ آپ وہ سٹیرائیڈز جو ہے وہ سنکھیا جو ہے وہ کر دیں دس اور جو اس کو بیلس کرنے کے لیے ڈالا تھا وہ کر دیں ایک یا دو تو کھائیں گے تو کیا ہوگا گئے نمبر کے آدمی وہ بجائے شفاہ دینے کے کیا ہو جائے گا علاقت کا نسخہ بن جائے گا آپ نے صرف پرسنٹیج چینج کی آپ دوائیاں لے لیں اور ڈاکٹر آپ کو معلوم ہے کچھ دوائیاں دیتے ہیں ساتھ بیلس کرنے کے لیے چیزوں کو آپ ذرا اس ساری چیز کو اُلٹ کر دیں ریشو پروپورشن کو اُلٹ کر دیں تو کیا ہو جائے گا فائدہ ہوگا کہ اُلٹا نقصان ہو جائے گا تو یہ ریشو پروپورشن جو ہے نا یہ اس میں ہم نے بڑی گڑھ بڑھ کی ہوئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کون رہنے چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چلیے جی آگے تو یہ جو بنیادی جذبہ ہے یا بنیادی چیز ہے یہ کلیر ہوگے بلکہ اس میں متعدہ حدیث بھی آئی ہے اور بھی آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن ایک معاملہ پیش ہوگا ایک شہید کا ایک مالدار کا گنی کا اور ایک عالم کا تو اللہ پوچھیں گے شہید سے کہ تم نے کیا کیوں گئے گا اللہ تیرے لیے جان دی اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتے ہیں تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں تو نے میرے لیے نہیں دی تو نے اس لیے دی کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے اور یہ لوگوں نے کہہ دیا تھا بورڈ بھی لگ گئے اس پاسنا میں بھی پڑے گئے جلسے بھی ہو گئے اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو اٹھاؤ اور اس کو جھنوں میں پھینک دو ایک گھنی سے کہیں کہ تجھے مال دیا تھا تو نے کیوں کہا تیری راہ میں لگایا بڑے لنگر خانے کھولے بڑے دستر خان بچھوائے سارے کھانے میں کھلاتا رہا تو اللہ کہے گا تو نے میرے لیے نہیں کیا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا غنی ہے بڑا سخی ہے یا الیکشن جیتنا چاہتا تھا کوئی تو تھا مسئلہ تو اللہ کہیں کہ وہ ہو گیا دنیا میں کہہ دیا گیا جاؤ ایک عالم سے پوچھیں کہ تو نے کیا کیا کہ میں نے بڑے درس دیئے بڑے جمعے پڑھائے بڑی تقریریں کی بڑی تبلیغ کی اللہ کہے گا نہیں تو نے یہ سارا اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا اچھا مقرر ہے بڑا اچھا عالم ہے تو یہ تو کہہ دیا گیا دنیا میں اب میرے پاس کیا لینے آئے جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں اس کے بدلے میں مل گیا لے جاؤ اس کو بھی تو لہٰذا یہ بڑا گہرا تعلق ہے اس نیت کا اس کے ساتھ اب نیکی جب عملا شکل اختیار کرے گی تو وہ کیا ہوگا یہ ذرا دیکھیں اچھا چیزیں وہی ہیں دین کے اندر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ارکان اسلام کتنے بنی الاسلام و علا خمس اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے کلمہ شہادت نماز روزہ زکاة اور حج بلکہ نماز کے بعد زکاة آتی ہے اگر ترتیب میں کہیں تو کلمہ شہادت نماز زکاة روزہ اور حج یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد نماز آنی چاہیے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر نہیں آیا نیکی کی بیعث میں نماز بعد میں چلی جائے گی چیزیں وہی ہیں دیکھیں ترتیب اور نسبت اور تناسب بدل گیا ساری چیزوں کا وہی چیزیں نماز کا ذکر آگے آئے گا لیکن ایمان کے بعد نیکی کے تصور میں انسانی ہمدردی آئی مال کا خرچ کرنا ہے لہٰذا آگے کیا آیا مال کا خرچ کرنا اس کی محبت کے علی الرغم محبت کے علی الرغم کیا مطلب محبت کے باوجود مال سے محبت ہے تمہیں یہ نہیں ہے کہ کسی کو محبت نہیں ہے ہر آدمی کو پیسے اچھے لگتے ہیں تو اس اچھے لگنے کے باوجود جو کسی نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں یہاں تفصیل آگے آ رہی ہے وہ ہے انسانی ہمدردی تمہارا ہی کوئی بھائی آدم کا بیٹا تمہارا ہی کوئی بہن ہوا کی بیٹی وہ کسی مشکل میں ہے کسی پریشانی میں ہے اس کی مدد کرنا یہ انسانی ہمدردی پہلا تقاضی ہے نیکی کے لیے اور اس میں عادیس بے شمار عادیس آئی ہیں یہاں تک کہ کہا کہ اور یہ کم ہوتی ہے انسانی ہمدردی کہ کسی کے دکھ اور تکلیف کو آپ محسوس کرے ورنہ نہیں جیسے کہا گیا کہ میں یوہرے میں رفقہ کہ وہ آدمی اس نرمی سے محروم کر دیا گیا دل کی نرمی سے جو آدمی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کویا کہ اس کے اوپر کوئی رحم نہیں ہو سکتا محروم کر دیا گیا اللہ کے رحم سے دل دل نرم ہوگا تو کسی کی ہمدردی کریں گے نا ورنہ آپ کے دل میں دردی نہ اٹھے رحمی نہ آئے تو آپ کیا مدد کریں اچھا دیکھیں ہر اسطلاع کے اندر نہ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں مثلا آپ کہتے ہیں فلاں آدمی ڈاکٹر ہے تو ایکزین میں آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے یہ ڈاکٹر ہے اس کا یہ شعبہ ہے یہ ماملہ ہے یہ پروفیسر ہے اچھا یہ محدث ہے یہ مفسر ہے یہ عالم ہے یہ بزنس مہن ہے اب ذرا سمجھیں ایک یہ نیک ہے تو یہ بالکل الادہ اسطلاع ہو جائے گی کہ یہ نیک ہے ایک آدمی جو دل کی نرمی سے بحروم کر دیا گیا اور انسانی ہمدردی اس میں نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے انجنئر ہو سکتا ہے کاروباری ہو سکتا ہے عالم ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے کاری قرآن ہو سکتا ہے نیک نیک نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر انسانی ہمدردی نہیں وہ سپیسیفیک ہے نا یہاں بات آ رہی کہ نیک کون ہے نیک وہ آدمی ہے کہ جس کے اندر انسانی ہمدردی ہو اور اسی انسانی ہمدردی کا دائرہ کیا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وسط پائے گی کہ وہ ہمدردی سب سے پہلے اپنے تعلق والوں کے ساتھ قریبی تعلق رشتے دار کو وہ گی لہذا فرمایا مال کا خرج کرنا محبت کے باوجود اپنے قرابت داروں پر سب سے قریبی تو آپ کے بلکہ والدین ہے بیوی ہے بچے ہیں وہاں تو دے اچھا ان قرابت داروں کے اوپر پھر اس کے بعد والیتابہ اور یتیموں کے اوپر اور یتیم اگر قرابت دار بھی ہو قریبی بھی ہو تو یہ دورہ آجر ہو گیا آپ نے قرابت دار کی بدد بھی کی اور یتیم کی مدد بھی کی والمساکین اور مسکینوں کے اوپر اچھا مسکین کون ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ وہ شخص جس کی قوت ارادی ختم ہو گئی ہو will نہ ہو جس کے اندر اب بعض وقت آپ کہتے رہے ہیں بڑا اٹھا کٹھا ہے موٹا ہے اس رو کیوں دہیے تو یہ سمجھ لیں کہ جس آدمی کی قوت ارادی مزمہل ہو گئی ہو وہ کچھ نہیں کر سا اندر سے ٹوٹ گیا ہوا آدمی وہ کیا کر لے اس کے مقابلے ہوں نے کہا پتلا سوکہ آدمی ہے اندر will power ہے نا وہ ٹکرا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا بڑے پہلوان سے بھی لڑ لیتا ہے دو تپڑوں سے بھی مار دیکھا اور موٹے تازے آدمی کو دو آدمی مار کے چلے جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ آدمی جس کی will نہ رہی ہو حمت اس کے اندر نہ رہی ہو اس کو بھی دے دیا کرو وہ بھی تمہاری ابنردی کا مستحق ہے وہ اپنے سبیل اور راہ چلتے مسافر پر ہو سکتا ہے وہ بڑا امیر آدمی ہو لیکن کسی مصیبت میں فنس گیا ہو ہم ذرا میں مری کی طرف رہتا ہوں پاڑی علاقے میں ہو سکتا ہے اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہو برک میں فنس گیا ہو بلکہ وہاں میں اپنے لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے اس کی گاڑی ذرا کسی سے لگی اور مقامی آدمی سے لگی آپ سارے جمع ہو کے آجاتے ہیں اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور اس کی قصور نہ بھی ہو تو ثابت کر دیتے ہیں اب وہ اکیلا کیا کر لے گا وہ جانی چھڑھانی ہے نا کہ میرا ہی کس ہور ہے جی تو کیا مسافر کا آق نہیں ہے اسلامی معاشرے اور اسلامی گاؤں اسلامی بستی اور شہر کے اوپر مسافر کا ایک آق مانا گیا کہ اس کے ساتھ بلکہ کوئی زیادتی کر رہا ہو تمہارا آدمی تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں بھئی یہ زیادتی کر رہے ہو تو اب نص سبیل تو یہاں بہرحال اس معنوں میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پڑ گئی ہو ہو سکتا ہے جیب کٹ گئی ہو بڑا امیر آدمی ہو لیکن یہاں وہ مجبور ہو گیا آج کل تو خیر سولتے آ گئی ہیں بڑے کارڈ شاہر ڈی ٹی ایم جائے ہو لیکن ذرا تھوڑا پہلے کا تصور کریں تو آدمی کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ کچی ضائع ہو گئی ہو گم ہو گئی ہو اور وہ اسے بھوکے لالے پڑ گئے ہو وصائلی نا اور اسی طرح مانگنے والوں پر آپ نہیں جانتے کسی کی کیا قیفیت ہے کس طرح ہے چاہے وہ بڑی گاڑی پر ہی بیٹھ کر آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے تو اسے نہیں اس سے یہ وہ مانگنے والے مراد نہ لیں جو فیضاباد کھڑے ہوتے ہیں وہ اور وہ بلکل چکر ہی سارا اور ہے وہ آپ سے اس نے اگر کوئی دس بیس پچاس روپے نکلوا لیے تو اس نے میند کیا آپ تو دینے والے نہیں تھے وہ تو اس نے بڑی میند کر کے آپ کو واسطے شاستے ڈھال ڈھول کے تو کچھ نہ کچھ نکلوا لیا اور آپ نے بھی دیئے پچاس اور کہا کہ آتم تائی کی قبر پر آپ نے بھی لات مار دی نہیں وہ یہ ہے کہ نہیں جو جسی کو کبھی کبھار کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ آ گیا اس نے مانگا تو اس کو بھی دے اور اس میں اگلی بات وہ پھر رکاب اور کردنیں چھوڑانے پر کردنیں چھوڑانے پر کیا ہے ہم اس زمانے میں تو تھا گھلامی کی کردن چھوڑانا جی بالکل سپیسیفائی کریں گے تو اس وقت تو یہ تھا کہ نہیں گھلامی سے اس کی کردن آزاد کر لیے لیکن اب اس کو ذرا ایکسٹینٹ کریں آج کے دور میں تو یہ ہوگا کسی آدمی کی بھی کسی مسئلے میں یک بارگی اتنی مدد کر دینا کہ وہ اس پرابلم سے نکلا ہے ٹھیک ہے وہ چاہے کوئی بیٹی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے کوئی کسی بینک کے کرز کے نیچے آ گیا ہے کوئی تاوان میں آ گیا ہے کوئی کسی جگڑے میں اندر ہو گیا ہے کسی بھی پرابلم کے اندر وہ شخص آ گیا ہے تو اب اس کی عزت نفس کا دھیلہ نہ کریں گے وہ سب سے مانگتا پھرے بلکہ اتنی مدد اس کی کر دیں کہ اپنے اس مسئلے سے باہر نکلا ہے یہ ہے گردنے چھوڑانا اب آئیے جی آگے بعد پھر آئیے ساری انسانی امدردی کی بات کر کے کہا وَاقَامَ الصَّلَا تَوَاتَ الزَّقَاح اور قائم کی نماز اور دی زکاة اب نیکی کی بیعث میں دیکھیں یہ دونوں اس مقام پر کیوں آئے اس کو ذرا سمجھیں میں اس وقت نماز اور زکاة کے اوپر گفتگونی کر رہا میں نیکی پر کر رہا ہوں تو لہٰذا اس کا نیکی کا جو پہلو ہے نماز اور زکاة کا وہ سمجھیں دیکھیں ابھی تک ہم نے پڑا دو چیزیں کہ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایمان اور دوسرے انسانی ہمدردی مال کا خرچ کرنا ایمان نیت ایک بات کہ انسان کا وہ جذبہ بلکل صحیح ہو نیت صحیح ہو وہ ایمان کے درجے کی بات ہے اور دوسرے کیا ہے انسانی ہمدردی اچھا اس میں دیکھیں کہ نماز اصل میں کیا کرتی ہے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور زکاة کیا کرتی ہے اس انسانی ہمدردی کے جذبے کو وہ تازہ کرتی ہے یا اس کو اس انداز میں سمجھ لے کہ آپ لوگ نے سائنس فائس پڑھی ہو یا سارے سٹوڈنٹ کہ ایک ان سے کہتے ہیں نا فورس آف فرکشن کسی چیز کو موو کرنے کے لیے بڑا شروع میں اس کو جسے مومنٹ آف انیشیا بھی کہتے ہیں تو وہ فورس آف فرکشن کہا کہ آپ نے کس چیز کو دھکا دیا تو پہلی بار دھکا دیا تو زیادہ زور لگتا ہے پھر اگر وہ چیز چل پڑے تو پھر فورس تھوڑی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوا ایک ہے زکاة آپ نے دی تو یہ فورس آف فرکشن یا مومنٹ آف انیشیا ہے جو ٹوٹ گئے اب آپ کو وہ دھکا لگ گیا ہے اب وہ دروازہ کھل گیا ہے خرچ کرنے کا اب آپ اور بھی کر سکتے ہیں اب پوری فورس نہیں چاہیے آپ کو اس اندازی اندرتی کے لیے اگر آپ زکاة دے رہے ہیں تو دروازہ کھلا ہوا ہے اب آپ آگے مزید پڑیں گے اسی طرح وہ ایمان بار بار تازہ ہو ہر نیکی کا کام کرنے کے لیے تو اب نماز پڑھتے رہے تو وہ ایمان تازہ ہے وہ فرکشن بھی ختم ہدا رہی تو نیکی کا یہ تعلق ہے کہ یہ دو بڑے ستون ہیں نیکی کے ایمان اور عمل سالح ان دونوں کے لیے نماز اور زکاة پلر کا کام دیں گے اس کے بعد اجتماعی زندگی کا ایک معاملہ آیا والموفون بے آہدہم اذا آہدو اور وہ باہم اہدوں کی پاسداری کرتے ہیں جو وعدے کی ہے پبندی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور یہ بات اس میں نہ ہوئی ہو شاز ہی ایسا ہوا ہو کہ حضور نے خطبہ دیا اور اس میں یہ نہ کہا ہو کہ اس شخص جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے اور جس میں اہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں یہ کیا بات ہوئی اہد کی پاسداری یہ دین کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا اب یہ دولوں باتیں بھی پھر جڑ گئیں انہیں پچھلی بنیادوں کے ساتھ دیکھئے یہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ وعدوں پر اس تو وہاں رہا ہے چھوٹے چھوٹے وعدے ہیں آپ گھر سے نکلیں کوئی وعدے کر کے آئے والدین سے بیوی سے بچوں سے یہاں بھی آپ کا ایک وعدہ ہے کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا اور اتنی سیلری لوں گا وعدوں میں ہوتے ہیں کچھ لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں کچھ ان ریٹن ہوتے ہیں جیسے شادی بھی آج کل کی دنیا میں کیا ایک سوشل کنٹریکٹ کہلاتا ہے اب والدین سے کوئی دسخت نہیں کرواتا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا یا والدین آپ کو جب پالتے ہیں پڑھاتے ہیں تو یہ نہیں لکھاتے ہیں تم بڑے ہو کر میں بڑا ہو جاؤں گا یہ ان ریٹن بائی دے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ والدین نے آپ کو پالا اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ ان کی دیکھ مال کریں گے یہ معاملہ تو پوری زندگی وعدوں پر اس طوال ہے کچھ لکھنے پڑھنے میں ہوں گے کچھ بغیر لکھے پڑے ہوں گے لکھنے پڑھنے میں ہوں گے جیسے یہ جاب کنٹریکٹ ہے آپ نے سائن کیے ہوں گے آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا ہوگا کہ اتنے گھنٹے کام کرنا یہیے آپ کی ذمہ داریاں یہیے ہم نے آپ کو تنخواہ دینی ہے آپ نے یہ پڑا کرنا تو پوری زندگی وعدوں پر ہے اور جو آدمی ان وعدوں کی قدر نہیں کرتا ان کی پاسداری نہیں کرتا وہ آدمی تو پھر ٹھیک نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اچھا ایک بڑا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہے وہ شریعت وہ اللہ اور بندے کے مابین وعدہ ہے کہ اگر میں نے مان لیا ہے ایمان لیا ہے تو میں تیرے اس پورے قانون کو پیکج کو پورا کرتا دین بھی ایک پورا پیکج ہے اس پورے پیکج کو میں لے لیتا ایا کا ناب و دو و ایا کا نستائی تو جو آدمی ان عام وعدوں کی خیال نہیں رکھتا وہ بڑے وعدے کا کیا خیال رکھے گا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے کہ جو آدمی کو اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اللہ سے روز نماز میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے پڑھ نماز رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے جوٹ بولتا ہے ذرا سوچیں نا ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر اِدِنَ سِرَا تَلْمُسْتَقِيم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور آگے کیا کہتے ہیں سرات اللہ زینہ انہمتہ نہیں ان لوگوں کا راستہ دکھا ساتھ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبِ علیہم والا دعا لیں ان کا نا کہ جن پر تیرا وضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں ان پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں وہ جو منم یافتہ لوگ ہیں ان کا سارا راستہ یہ کھلا ہمارے سامنے پڑھا ہو اور غیر المغضوبِ علیہم والا دعا لین سے کوئی چیز آئے تو ہم ذرا کوئی کرتوت ہم نہیں چھوڑتے جو وہاں نہ آئے ہم نہ اپناتے ہیں اور شوڑ ہیئر اور داڑی کا سٹائل بھی اگر وہاں وہ آلی وڈ میں کسی نے اپنایا تو وہ بھی ہم اپنا لیتے ہیں تو کوئی نت نیش ہے فیشن ہو لباس ہو طرزِ بودھ و باش ہو وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں تو دعا کیا کر رہے ہیں اور سے جب زندگی میں قدم رکھ سیں تو بالکل اس کے اولٹ کرتے ہیں دعا مانتے ہیں کہ انبیاء کا راستہ دکھا اس پر چلنا ہے اور وہ ہمارے سامنے کھلا پڑا ہوا ہو اور ہم راستہ دوسرا اپنا رہے ہو تو پھر کوئی دین رہ گیا دیکھیں اس ایک آیت کے اندر پوری ایتھکس کی فلسفی آگئی چاہے تو کوئی کتابیں لکھ دیں اس کے اوپر اس ایک آیت کے اوپر والسابرون نہیں کہا گیا والسابرین بہت زیادہ جو لوگ سبر کرنے والے اپنی ان عمال کے نتیجے میں خلباس آئے فقر و فاقہ میں تنگی میں وذر رائے دکھ درد میں جسمانی تکلیف میں وہین الباس اور خاص کر جنگ میں اب یہ وہ والے بطمت کے بکشو نہیں ہیں بلکہ آپ تو وہ بھی اس طرح کے نہیں رہے جو برما میں اور چیزوں میں انہوں نے کیا وہ اس طرح کے نہیں ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے تو پھر حق کی خاطر وہ اس حق کی خاطر پھر گردنے مردان میں کٹواتے ہیں ان اللہ یحب اللہ زینہ یقاتلون فی سبیلہی صفن کاننہم بنیانم مرسوس اللہ کو تو محبت ہوتی ہے پھر ان سے یہ والا معاملہ لیکن اس کو سبیلہ دیکھئے ہر دین میں یا ہر مذہب ہوتا ہے ہائیسٹ گوڈ ہائیسٹ ویرچو خیرِ عالی کیا ہے اسمم بونم کیا ہے سب سے اونچی نیکی کیا ہے ہر مذہب میں فلسفہ اخلاق میں یہ ترتیب دی جاتی ہے جیسے عیسائیوں کیا سب سے اونچی نیکی انہوں نے کیا بنائی ہوئی ہے ربانیت تو ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی دیتی میدان میں آ کر چیلنج بھی کرے کلت بات کو اس کے لیے جان جاتی ہے تو جان جاتی ہے یہ خیرِ عالی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَكُوا یہ وہ لوگیں جو سچے ہیں کس میں سچے ہیں اپنے دعویٰ نیکی میں ان کی نیکی ہے یہ جو ہے یہ کہیں کہ ہم نیکے تو سچے جن کا فلسفہ یہ ہو وَأُلَائِكَ حُمُلْ مُتَّكُونَ اور یہ وہ لوگیں جو واقعتاً متقی ہیں پریزگار ہیں اصل میں ہمارا مسئلہ ہے ہمیں تو ظاہر پر حکم لگانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جس کی کپڑے ذرا بڑے سفید پہنے ہوئے ہیں داڑی بڑی لمبی ہے خوب تیل شل لگایا ہوا یہ بڑا کون ہوگا متقی ہوگا یہ بڑا نیک ہے لیکن قرآن اس کے برقس ہمیں کہہ رہا ہے کہ نیک آدمی کیا ہے وہ یہ نیک آدمی ہے کہ جس کا ایمان صحیح ہو وہ ایڈیولوجی اس نے درست کی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا وصف اس میں کیا ہو انسانی ہمدردی جس کے بارے میں وہ چوتھے پارے میں آغاز ہوتا ہے لَن تَنْحَلُنْ بِرْحَتَّا تُنْفِقُمِ امَّا تُحِبُونَ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا لَن تَنْحَلُنْ بِرْحَتَّا تُنْفِقُمِ امَّا تُحِبُونَ تم نیک بننا چاہتے ہو تمہیں تو نیکی چھوئی نہیں سکتی نیکی ایوان ہی لگ سکتی تمہیں جب تک وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور سورہ بلد میں فرمایا اَلَمْ نَجْعَلَّهُ عَيْنَيْنْ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنْ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنْ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس انسان پر ہم نے کیا کیا کرم نہیں کیا اَلَمْ نَجْعَلَّهُ عَيْنَيْنْ کیا یہ خوبصورت آنکھیں نہیں دیں جن سے یہ دیکھتا ہے لِسَانَهُ وَشَفَتَيْنْ یہ خوبصورت خونٹ اور زبان نہیں دیں جن سے یہ باتیں کرتا ہے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنْ پینے کے لیے یا ہدایت کے لیے دو گھاٹیاں نہیں مقرر کر دیں اس کی پیدائی سے پہلے اس کی روزی نہیں بھیج دی دنیا میں اس کی ماں کے پاس فَلَقْتَحَمَلَا كَبَا لیکن یہ انسان اس تنگ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا وَمَا عَدْرَا كَبَا کچھ اندازہ ہے وہ گھاٹی کیا ہے وہ کوئی پاڑی گھاٹی نہیں ہے کوئی بولان کی یا خیبر کی نہیں ہے جانتے ہو کیا ہے فَقْقُرَا كَبَا یہ نفسیاتِ انسانی کی گھاٹی ہے کسی گردن کا چھوڑا دینا یہاں گردن چھوڑا دینا آخر میں آیا تھا نا وہاں ترتیب ذرا اُلٹ گئی اَوْ اِتَعَمُن فِي يَوْمِن زِي مَسْقَبَا کسی کو کھانا کھلا دینا جب فاکے کے حالات ہو موک کے حالات ہو ایک ہے خوشحالی چل رہی تھی ایک ہے جب تنگی تکلیف کے دن تھے اور تمہارے پاس ایک ہی روٹی کھانے کو تھی اس میں بھی شیئر کر لیا اس میں بھی عادی کسی کو دے دی یہ ہے اَوْ مِسْقِينَ اَنزَامَ اَتْرَبَا یا وہ موتاج جو بٹی میں رن رہا ہو اس کا ہاتھ اٹھانے پکڑ لینا یہ ہے وہ تنگ گھاٹی کے جس کو انسان عمور میں پرسکا سُمَّقَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمُرَا پھر اس کے بعد اگر وہ ایمان لائے تو پھر معاملہ ہوگا اس کا اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو بھی تلقین کرتے رہا رحمت کی مَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَامَ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ترقیب دلانی اس رحمت کی اس امدردی کی یہ بھی ہوتا ہے تو اصل میں نیکی اس ایمان اور پھر یہ انسانی امدردی اور پھر اس کے انسانی امدردی کے بعد آیا تھا نماز اور زکاة وعدوں کی پاسداری اور پھر تنگی اور تکلیف میں فقر و فاقہ میں کوئی جسمانی تکلیف ہے اس میں صبر کرنا اور خاص کر جنگ میں کہ اگر ان کے اوپر وہ جنگ بھی آ جائے اللہ کی خاطر تو اس میں بھی وہ ڈٹ جانے والے میدان میں آ جانے والے وہاں تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے دعویٰ نیکی میں اور دعویٰ تقویٰ میں سچے ہوں گے اور حقیقی متقی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی حمد اور توفیق اتا فرمائے موسیقی